میں پرامید ہوں کہ پاکستان کے عوام اس بار پاکستان کا وزیر اعظم لہور سے تو نہیں ہیں آپ الیکشن سے پہلے ہی داندلی کر رہے ہیں کہ کسی کا راستہ پہلے سے روک رہے ہیں ہم بڑے خوش تھے جب یہ گئے تھے کسی سیاست دان کو کوئی سہولت مل رہی ہے تو آپ کو تو جلنا نہیں چاہی سب نے دیکھا کہ ان کے علاج کی ہمیں کوئی خبر نہیں ملی اور ایون جب وہ اب آئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ علاج نہیں ہوا تو پھر بھی پلیٹ لیٹس نہیں بتا رہے کتنے ہیں تمام پلیٹیکل پارٹیز کو آمادہ ہم نے کیا کہ موشن آف نو کانفیڈنس آنا چاہیے سارا ہم نے اکیلے کیا پاکستان پیپلس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری سے کل جب گذری میں ہم نے یہ سوال کیا کہ پاکستان کے نئے وزیر اعظم کون بنیں گے تو انہوں نے کہا میں اتنا بتا دوں کہ اگلا وزیر اعظم لاہور کا نہیں ہوگا اس پر بڑی بحث بھی ہو رہی ہے اس وقت پاکستان پیپلس پارٹی کی سرگرام سینئر اور شروع سے لے کر اپنی زندگی کے اس مرحلے تک پاکستان پیپلس پارٹی سے وابستہ شہلہ رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں بلاول صاحب نے یہ کہہ دیا تو پھر تو جو لوگ لندن سے آئے تھے اس آسرے پر کہ وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے ان کا کیا ہوگا دیکھیں آسرے پر رہنے والوں کو پولیٹیشن نہیں کہتے ہیں پولیٹیشن اور لیڈر وہ ہے جو ہر مشکل میں اپنی عوام کے ترمیان کھڑا رہے اس کا جینا مرنا عوام کے لیے ہوں تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے وقت آگے بڑھ رہا ہے وہ ووٹ کو عزت دو پہ رہے تو زیادہ بہتر رہتا سولہ مہینے ان کے بھائی وزیر اعظم رہے وہ نہیں آئے جبکہ انہوں نے خود کہا جا رہا ہے ان کی پارٹی کی طرف سے کہ علاج مکمل نہیں ہوا فلائٹ آپریشن کپ کا بہال ہو چکا کووٹ کپ کا ختم ہو چکا لیکن وہ نہیں آئے اب جب انہیں ریٹ کارپٹ مل گیا کانسل جنرلز ملنے لگے سب ہو گیا ان کو حفاظتی زمانت کی زمانت دے دی گئی کہ آپ پہنچیں گے تو آپ کو حفاظتی زمانت مل جائے گی جو بیچارے شرجیل کو نہیں ملی تھی اس کے بعد وہ آئے ہیں ان کی اپیل کا حق ختم ہو گیا تھا وہ مل گیا عوام سے وہ ووٹ ملے گا یہ وہ سوال ہے جو خود انہیں بھی نہیں معلوم لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لاہور کا وزیراعظم نہیں ہوگا اب یہ جو آپ پہلے اس کا مطلب ہے آپ الیکشن سے پہلے ہی داندلی کر رہے ہیں کہ کسی کا راستہ پہلے سے روک رہے ہیں دیکھیں بیان کی حد تک بات کر رہے ہیں ان کی تو اگر آپ بات دیکھیں تو جناب وزراء ان کے وفاق میں پنجاب میں ان کے وزراء اور باقی میں نے سہولت کاریاں بھی بتا دی تو کیا کہہ سکتے ہیں تو ہم تو پھر اپنے نظریے کے ساتھ میدان میں کھڑے ہیں نا تو نواز شریف کو زیادہ سہولت کار ملے ہوئے اس کا مطلب ہے نواز شریف کا پلڑا آپ سے بھاری ہے نا سہولت ملنے میں سہولت ملنے میں بھاری ہے یہ آپ یقین سے کہہ رہے ہیں لاکر دے اچھا اگر کسی سیاستدان کو کوئی سہولت مل رہی ہے تو آپ کو تو جلنا نہیں چاہیے دیکھئے میں بلکل بھی نہیں جل رہی ہم بڑے خوش تھے جب یہ گئے تھے اور ہم سمجھے تھے واقعی اس وقت کی حکومت انہیں بھیج رہی ہے اور اس نے عدالت نے کہا تھا کہ ہم موڈیلیٹی تہہ کر رہے ہیں لیکن اگر انہی کے خاجہ آصف کہہ دیں کہ جنہوں نے بھیجنا تھا انہوں نے بھیجا پھر ہم سب نے دیکھا کہ ان کے علاج کی ہمیں کوئی خبر نہیں ملی اور ایون جب وہ اب آئے ہیں کہ کہ علاج نہیں ہوا تو پھر بھی پلیٹ لیٹس نہیں بتا رہے کتنے ہیں تو ہمیں کسی کو سہولت ملے ہمیں آسانی ہوتی ہے کہ بھئی ایک سیاستدان کی زندگی میں کچھ رلیف آیا لیکن اگر کوئی سہولتکاری اس طرح لے کہ پولیٹیکل بینیفٹس لینے لگے تو ہم ان کو یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی نہیں تھے ان کے بھائی جہل میں تھے ان کا بھتیجہ جہل میں تھا چاہے فیڈرل لیول پہ اپوزیشن کرنی ہو وہ ہم نے کی پنجاب میں ہم نے کی لوگوں کو اس بات پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آمادہ ہم نے کیا کہ موشن آف نو کونفیڈنس آنا چاہیے سارا ہم نے اکیلے کیا اور پھر کیونکہ ڈیموکریسی یہی کہتی ہے کہ ان کے عددی حساب میں یہ زیادہ تھے ان کو وزیر آزم بنوایا ہے منسٹریز ان کے پاس تھیں تو یہ جب ممکن ہوا جب پولیٹیکل پارٹیز نے مل کے فیصلہ کیا اب آپ پی ڈی ایم والوں سے بھی ابھی تک نہیں ملے ہماری تو کیا بات تھی لیکن زرداری صاحب نے کل ان کو فون کر کے خیریت پوچھی ہے جس کا میڈیا نے پتہ نہیں کیا کیا بنایا لیکن بہت جلد لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ سیاست میں رواداری بڑی چیز ہے آپ کا یہ کہنا ہے کہ میاں صاحب کے باہر 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 جانے سے پولیٹیکل کلچر کو نقصان پہشتے ہیں میاں صاحب کا یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا کہیں اور سے حمایت لینے سے پولیٹیکل سسٹم کمزور ہوتا ہے آپ یقین سے کہ بلکل اور میں یہ بار بار کہوں گی کہ پی ایم ایل این کی قیادت اب اس مرحلے میں ہے جس کے لیے ان کے لیے کہا گیا ہے کہ جب وہ مشکل میں نہیں ہوتے تو گردن پکڑتے ہیں باتہ آپ ترہا کھل کر بات کرے زیادہ کھل کر کیا بات کروں انہی کے علای ہوں گے فیوچر میں جی ڈی اے مسلم لیک فنکشنل والے انہی کے سرورہ نے کہا تھا کہ جب یہ مشکل میں ہوتے ہیں تو پاؤں پکڑتے ہیں اور جب یہ ریلیکس ہوتے ہیں تو گردن پکڑتے ہیں تو ابھی وہ گردن کے مونڈ میں ہے نہ انہوں نے مولانا فضل الرحمن سے بات کی نہ چکزائی سے نہ کسی سے ہاں ایم کیو ایم سے ضرور بات کی ہے کیونکہ یہاں پہ بھی ان کو ایک آسرا ہے کیونکہ ایم کیو ایم سمجھ رہی ہے کہ وہ فیڈرال گورنمنٹ بنائیں گے تو ملک کے وسیط اور مفاد کے لیے وہ وہاں ہو جائیں گے لیکن اگر ایم کیو ایم سے وہ پری الیکشن الائنس میں ہیں پھر سندھ میں گورنر ایم کیو ایم کا تو نہیں ہونا چاہیے کوئی سنگل پارٹی کوئی سنگل پارٹی تو نہیں ہے جی ڈی 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 ڈ selling پارٹی تو نہیں ہے مکم ہے جے ایو آئی ہے مسلم لیگ نون ہے پہلے بھی تھی اس میں جے ایو آئی بھی تھی اس میں مسلم لیگ نون بھی تھی اس میں ایم کیو ایم بھی تھی اس میں پی ٹی آئی بھی تھی پورے پاکستان میں یہ ایک دوسرے کے خلاف لڑائے تھے لیکن پیپوس پارٹی کے خلاف جو ہے وہ آپ دیکھیں ان سب کا آلائنز تھا اور اس کی بنیاد انٹائی بھٹو اور پرو بھٹو پہ تھی مطلب آپ نے اب یہ کچھ باتیں کلیر کر دی ہیں کہ جب بھی میاں صاحب کمزور پڑتے ہیں تو وہ جھک جاتے ہیں اور جب بھی ان کو کوئی طاقت ملتی ہے تو وہ گلہ پکڑ لیتے ہیں یہ میں نے نہیں کہا یہ پیر صاحب پگھارا نے کہا تھا مرہو پیر صاحب کی بات پر یقین ہے آپ نہیں ان کی ایک بات ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں یہ بتائیں کہ پاکستان پیپوس پارٹی اب اس کے چیئرمن نے کہ جیل آدمی چیئرمن ایک دانہ آدمی ہے پارٹی کو چلا رہے کہ لاہور کا وزیر آدم نہیں ہوگا تو وزیر آدم کہاں سے ہوگا بھائی پنجاب میں کسی بھی جگہ سے ہو سکتا ہے سندھ میں ہو سکتا ہے بلوچستان میں ہو سکتا ہے اور آج کل تو ویسے بھی جب لوگوں کو بلوچستان سے کچھ لانا ہوتا ہے کہتے ہیں بلوچستان کے مسائل حالانکہ آپ دیکھیں سینٹ کے چیئرمن بلوچستان کی نکل سے نہیں سینٹ کے چیئرمن وزیر داخلہ وزیر آدم سب بلوچستان کے لیکن بلوچستان کے لوگوں کی فریاد اپنی جگہ ہے مطلب یہ بھی بات ثابت ہو گئی کہ بلوچستان کو کتنے بھی بڑے ہوتے مل جائے لیکن آمام وہی کا وہاں ہے اور وہاں بغاز حقوق بلوچستان تو ہم نے ہی کیا تھا اور باقی اس کے بعد لوگوں نے اس انجام تک پہنچایا یا نہیں یہ تو وقت بتائے گا لیکن ہم جب بھی ہوں گے پنجاب کے لوگ کیوں نہیں مسلم لیگن ان کو ووٹ دیں گے کیونکہ پنجاب کے ووٹ جہاں جاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مشکل وقت میں نہیں تھے اور اس کے علاوہ دوسرے یہ کہ پنجاب میں مقابلہ پی ایمل این کا پی ٹی آئی سے بھی ہوا تھا اب پی ٹی آئی کے لوگ آپ جتنے بھی الیکٹبل استحقام پارٹی میں بٹھا دیں ورکر کو نہیں آپ لے جا سکتے آپ الیکٹبل لے جا رہے ہیں ورکر کو آپ نہیں لے جا رہے ہیں تو بڑے ایک استحقام پارٹی جہا ہے اس میں جتنا پی ٹی آئی کا بندہ جائے گا وہ اتنی غیر مستحقم ہوگی ہے اچھا دستہ کام غیر مستحقم ہو جائے گا مستحقم ہو رہی ہے آپ دیکھیں نا آپ کو حیرانی آپ کو حیرانی نہیں ہوتی کہ بندہ جائے نکلتا ہے اور کہتا ہے میں پالیٹیکس نہیں کروں گا اگلے دن کہتا ہے میں اس میں ہوں گا تو پھر جو انہوں نے اپنا منشور دیا ہے وہ اس سے قریب ہے ایک کروڑ نوکریہ اور پچاس لگ کیونکہ وہی لوگ ہیں مطلب جو کے قابل حمل لے گا پرانی بوتل میں نیا شربت ڈالا جا رہا ہے پرانے شربت کو نئی بوتل میں ڈالا جا رہا ہے اس طرح کام پارٹی کے بارے میں آپ نے اچھا سوچا ہے یہ جو اس طرح کام پارٹی کے بارے میں آپ کے بیچارے ہیں وہ اگر وہاں پہنچے تو وہ نعراض ہو جائے گا آپ کو جائیں بات تو سچے مگر بات ہے اس کی؟ آپ آگے خود مکمل کر لے گا مصرہ یہ ہے بات تو سچے مگر بات ہے رسوائی بات تو سچے مگر بات ہے رسوائی کی نون لیگ استحقام پارٹی ایمکیوم اور کچھ مجبور پارٹی آبی ہے ہاں کچھ مجبور پارٹیز بھی ہیں دیکھیں ابھی سندھ میں ابھی سندھ میں تین پارٹیز تو الائنس کر کے ہم سے لڑ رہی تھی پی ایم ایل این پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی لیکن کچھ لوگ چھپ کے ان کو سپورٹ کر رہے تھے جو بظاہر نہیں لڑ رہے تھے الیکشن لیکن انہیں سپورٹ کر رہے تھے مجبور پارٹیوں کو نام بتا دے تاکہ آبام کو بتا چل جائے اس میں کیا ہے آپ کی گھر سے کیا جائے نہیں میرے گھر سے تو کچھ بھی نہیں جا رہا پیپلا انٹیکٹ ہے بلکہ اس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے مجبور پارٹیوں کو نام بتا دے مجبور ہے ہوں فلاہ کتنا ان کی مجبوری سے کھیلنے کچھ نہیں کہہ سکتے کچھ بھی تو فلاہ کچھ بتا دے رہے کچھ بھی مجبور پارٹی ہے بس کہہ دیا میں نے مطلب آپ چون ہی نام لے رہے میں چاہریوں کے بری بات ہے وہ سکتا ہے وہ ابھی اتنی مجبور ہوں کہ وہ ابھی تک مجبور ہوں مزاق اڑانے میں اس کا زمرے میں نہ آئے تو پھر ٹھیک ہے اتنا ہے پاکستان میں کچھ مجبور پارٹی عامی ہے جن کے بارے میں شاہلہ رضا کا یہ کہنا ہے شاہلہ رضا سے بات چیت کی فیصلہ آپ میں خود کرنا ہے